ہلو ایبریون یہاں پہ آپ ڈائل گیز یا ڈائل انڈکیٹر کا یوز دیکھ رہے ہیں اور اس کا یوز کیا جاتا ہے برک پیس کو علائمنٹ کرنے کے لیے ساری مشین میں اس کا یوز کیا جاتا ہے لیت، ملنگ، سیپر، سلاٹر، پلینر یہاں پہ میں آپ کو ملنگ مشین میں کس طرح سے اس کا یوز ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائل انڈکیٹر یا ڈائل گیز ہے اس کے جو مینگنیٹک بیس ہوتا ہے اس کو آپ نے مشین کو پہ لگا دیا اور پھر اس کو zero پہ سیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم برک پیس کو گھوماتے ہیں تو گھومانے پہ یہ دیکھ اس کو just touch کرتے ہیں اور جس پوائنٹ پہ touch کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں contact point of ڈائل انڈکیٹر ہے تو touch کرنے پہ پھر اس کو گھوماتے روٹیٹ کراتے ہیں تو روٹیٹ کرانے کے بعد یہ دیکھ اس میں deflection ہو رہا ہے اس کا مطلب جو برک پیس ہے وہ بلکل سینٹر میں نہیں ہے پروپرلی الائن نہیں ہے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا مینگنیٹک بلوک ہے جو کہ مشین کو پہ آپ نے لگا دیا ہے اور اس کو zero پہ سیٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے اب گھومان رہے ہیں تو جیسے یہ پوزیٹیو ڈیفلیکشن ہو کرتا ہے تو برک پیس کو کیا ہوتا ہے تھوڑا آگے کی طرف پوش کر دیتے ہیں نیگٹیو ڈیفلیکشن ہو کرتا ہے تو برک پیس کو پھر جو ڈائل ہے اس کی طرف پوش کر دیتے ہیں دیکھیں اور پروپر الائیمنٹ ہونا ضروری یا پروپر الائیمنٹ نہیں ہوگا تو جو کٹنگ ہوگی وہ الگ الگ جائے کیا ہوگی ڈیفرینٹ کٹنگ ہوگی اور برک پیس آپ کا بگڑ سکتا جوب بگڑ جائے گا تو سب سے پہلے چاہے لیت ہو ملنگ ہو شیفر ہو وہاں پہ پروپر الائیمنٹ کرنا ضروری ہو اور الائیمنٹ کے لیے موسٹ آب دا ٹائم ہم ڈائل اینڈکیٹر یا ڈائل کیس ہی ڈائل کیس کرتے ہیں پھر اس میں پیکنگ ہوگیرہ بھرکے بھی پیکنگ آتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ سب ایسی سریز جو بھی آپ کا آپریٹر ہوتا ہوں ان کے پاس ہوتی ہے ان ایسی سریز کو بھرکے ہم اس کو پروپر الائیمنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کس طرح سے اس کو یہاں پہ کیا جا رہا ہے جدھر بھی زیادہ ڈیفلیکشن ہوتا ہے پوزیٹیو ڈیفلیکشن ہوتا ہے اس کو تھوڑا پوچھ کیا جاتا ہے نیگیٹیو ہوتا ہے پول کیا جاتا ہے یہ ڈائل اینڈکیٹر برنیر کے لیپر ہے برنیر کے لیپر سے آپ ڈائمینشنز میجر کر رہا ہے اس ویڈیو میں ابھی ملنگ کا دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہاں جو ماشیننگ سینٹر ہوتا ہے بی ایم سی اس پر کیسے سیٹ کرتے ہیں وہ بھی دیکھنے جا رہا ہے بی ایم سی کے بیڑ کے اوپر آپ ماàng ہرن کلیم ٹرینڈ ماؤنٹ ، ایک لاکھٹ سکتے ہیں یہ بیسیکل کو ایسی کے بیڑن کرنے جس کے پوریہ کاروتہ بہت سارے شکریہ اور اسگیاب میں اس کی پورڈ کے اوپر میں آپ برق پیس ماؤنٹ آپ کچھنے انہس ہرن ماؤنٹ ، اے این نرم اس ماؤنٹ کے sure because اس میں میشہ کی سمعت ملنگ و میچے کہ سمعت جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو کسا جا رہا ہے جس سے آپ کا برکپیس فارملی کلیم ہو جائے اور ماشیننگ کے دوران یہ اوپر نیچے نہ ہوا یہ اپنے ڈائل انڈکیٹر اوپر لگا دیا اور ڈائل انڈکیٹر لگانے کے بعد جو ٹول کا آپ کا ہیڈ ہے اس کو نیچے کی طرف لے کے آئیں گے یہ ٹول کا ہیڈ نیچے کی طرف لائے جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ سر وہ کنٹرول رہتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر چاروں طرح گھما کے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ جس طرف ڈیفلیکشن ہو گا رہے گا اس طرف اس کو ہیڈنگ وغیرہ کر کے پیکنگ لگا کے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے ابھی دیکھیں اس کو ہما جا رہا ہے یہ آپ کا جو میلٹ کہلاتا ہے روبر کا جو ہیڈ ہوتا ہے روبر یا لگڑی کی جو ہیڈ ہوتا ہے ان کو میلٹ مولتا ہے اس سے اس کا الائیمنٹ کی جا رہا ہے پروپرلی سینٹرنگ کی جا رہی ہے یہ برپریس کی سینٹنگ کی جاتی ہے ماشین پہ اور یہ بہت ضرور ہی ہے پروپر ہی سے ٹیوی ہونا یہ بہت ہم اس کے ڈیال کی پرنچپل کی بات کرنا تو بیسکلی جو پوائنٹر ہوتا ہے وہ پوائنٹر اوپن نیچہ ہوتا ہے اور پوائنٹر اوپن ریک سے اٹی Man Excellent اسے اٹی آتا ہے تو جیسے اوپن نیچہ ہوتا ہی پوائنٹر اوپن نیچہ ہوتا ہے اس سے اوپن نیچہ ہوتا ہے اور ریک کے اوپن نیچہ ہونے سے آپ کا اپنین ہوتا ہے lease اٹیس رہتا ہے تو آہاں پہ دفلیکشن آپ کا سوپ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں برکپیس کو کلیم کر دیا ہے ابھی چل رہا ہے یہ والا پروسس اس طرح سے پورا گھما کے دیکھتے ہیں اور جس طرح بھی پلاس اور مائنس آپ کا دفلیکشن ہوتے ہیں اس حساب سے آپ برکپیس کو موک کر دیتے ہیں اور اس میں ریفرینس کسی بھی پوائنٹ کو لیا جا سکتا ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہے تو تو ریفرینس کے حساب سے آپ کو پلاس اور مائنس دفلیکشن سوپ ہوں گے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ڈائیل انڈیکیٹر یا ڈائیل گیز ہوتا ہے اس کا کس طرح سے یوز کرتے ہیں ملک ماشین میں برکپیس کو الائن کرنے کے لیے ورکپیس کی سینٹر کرنے کے لیے سو تھینکیو فور وچنگ پلیس سبسکرم آئی